نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں راکیش ٹکیٹ کو بہت بڑا دھکا لگنے والا ہے راکیش ٹکیٹ کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے ہم آپ کو پوری خبر دکھانے جا رہے ہیں آپ سے اندوت کرتے ہیں اس خبر کو آپ عدی صدیق جرور سیر کریں جہاں ایک طرف نئے کرسی قانون کو لے کر کسان اندولن کر رہے ہیں وہیں دوسری اور نئے کرسی قانون کی جمینی حقیقہ سامنے آنے لگی ہے کل تک جن کسانوں کو اناج بیچنے کے لیے مسکت کرنی پڑتی تھی مسکت کے باوجود وہ قیمت نہیں مر پاتی تھی جس کے وہ حق دار ہوتے تھے نئے کرسی قانون سے تصویریں پوچھترہ سے بدل گئی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے کرسی قانون سے اندتاؤں کی جندگی کیسے بدل رہی ہے راجستان کے کسانوں کی آج ہم جوانی آپ کو سنائیں گے دراصل یہ ہے جیپور سے قریب تیس کلومیٹر ڈونسر گاؤں جہاں کے کسان نئے کرسی قانون سے کافی خوش ہیں اناج بیچنے کے لیے جو کسان کل تک دردر کے ٹھوکرے کھاتے تھے آج ان کی جندگی پوچھترہ بدل گئی ہے دراصل پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہاں ڈھیری رکھتی تھی تو کسان کی ڈھیری ہوتی تھی یہ بیوستہ بدلی سے نجر آ رہی ہے نئے کرسی قانون کو آنے کے بعد فنسلیں نہ صرف کھیس سے ہی بک رہی ہیں بلکہ کسانوں کو لاغت سے کہیں زیادہ دام بھی مل رہا ہے فنسلوں کو بجار تک لانے لے جانے سے مکتی بھی مل گئی ہے چھتر کے بیپاری کسانوں تک پہنچ رہے ہیں واجب قیمت دے کر اناج بھی لے جا رہے ہیں یہ تصویر ان لوگوں کے لیے بجواب ہے جو نئے کرسی قانون پر سوال اٹھا کر آندولن کر رہے ہیں بیروت پردسن کر رہے ہیں بلے راجستان کی گہلو سرکار نے کیندر کے تینوں کرسی قانونوں کو لاغو نہ کرنے کے پچھ میں ہے لیکن ان کے راج کے کسان کرسی قانون سے بہت خوشنا جارہ ہیں دراصل کل کسان ایتا کے راکش ٹکیت کے کافلے پر حملہ ہوا تھا راکش ٹکیت کے بیروت کی تصویر لگتار سامنے آ رہی ہیں اسی بیچ الور میں چھتروں نے ٹکیت کو کالے جھنڈے دکھائے تو ان کے سمرتکوں نے چھتروں نے حملہ بھی کر دیا راکش ٹکیت پر دراصل تصویر راجستان کی الور کیا جہاں راکش ٹکیت کے سمرتکوں نے چھتروں پر حملہ کر دیا ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی پورک چھتر سنگ ادھچ کلدی پیادوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ راکش ٹکیت کو کالے جھنڈے بھی دکھائے تھے جھنڈے دکھانے سے ٹکیت کے سمرتک ناراض تھے اگر بھارت کے ایکسکلیجیو تصویر آپ بتا دیں جو راکش ٹکیت وہاں سے گجر رہے تھے تب ہی چھتروں نے ان پر کالے جھنڈے دکھا کر ان پر حملہ کر دیا آپ کو بتا دیں کہ راکش ٹکیت گاڑی سے نکل کر چھتروں نے تاؤں ساتھا پائی بھی کر رہے تھے ہاتھ میں ڈنڈے لیے دکھائی دیش سخص کا نام بلویر چھلر ہے جو الور کی کانگریس نیتا ہے وہ پیچھلے کئی دن سے کسانہ اندولن کی باغ دور سمحالے ہوئے ہیں وہیں راکش ٹکیت کی کافلے پر حملے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے ٹکیت نے حملے کو لے کر بی جی پی پر آروپ لگایا ہے اس معاملے میں پولیس نے چار لوگوں کو حراسط میں بھی لیا ہے راکش ٹکیت کی سمرتکوں نے کل سام تک آلٹی میٹم دیا راکش ٹکیت کے لیے جیٹ پلس سورچہ کی مانگ بھی کی گئی راکش ٹکیت بھلے ہی ناراض ہوں راکش ٹکیت بھلے ہی دیسے کرسیبل سے بہت ناراض ہوں یا بیروت کر رہے ہیں لیکن کسان بہت خوش ہیں جس راجستان پنجاب ہریانہ کے کسانوں کی بات راکش ٹکیت کر رہے تھے جن کسانوں کی بات کانگریس سرکار کر رہے تھے آج انہی کے راج میں کسان بہت خوش ہیں ان کے کھیتوں سے فصل بگ رہی ہے بیپاری خود آ کر کھیتوں سے فصل لے کے جا رہے ہیں پہلے کسان اپنے کھیت سے ٹکٹر پر ٹرالی پر ٹرک پر لات کر انہیز کو منڈی پہنچاتے تھے وہاں کئی دن تک ڈھیل لگا کر بیٹھتے تھے اس کے باوجود بھی ان کو واضح دام نہیں مل پاتا تھا لیکن آج من معافق دام ان کو اپنے کھیت سے مل جا رہا ہے اور یہ بات راکش ٹکیت کو بھی سمجھنی ہوگی کیونکہ وہ کسی بزنس مین نیتا منتری کی لڑائیں ہی لڑ رہے ہیں وہ کسانگ لڑائی لڑ رہے ہیں اگر کسان اس بل سے خوش ہے تو راکش ٹکیت کو بھی خوش ہو جانا چاہیے لیکن اگر وہ کانگریس پارٹی کے لڑائی لڑ رہے ہیں اگر وہ سماجوادی پارٹی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر وہ ممتا منرجی ٹی ایم سو لڑائی لڑ رہے ہیں تو وہ جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے ایک راج نیتی کے لیے ایک راج نیتا کے لیے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے لیکن اگر کسانوں کے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو تدکال ان کو اس بیروت پردرسن سے آندولن سے دور ہو جانا چاہیے پہلے وہ کسانوں کی بات کریں کل جن چھاتروں کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی تھی جس کانگریسی نیتا کی ہاتھا پائی ہوئی تھی وہ کانگریسی نیتا ہے اور اس نے چھاتروں کے ساتھ ہاتھا پائی کی تو وہ چھاتر کالی جھنڈے دکھا رہے تھے اور کالی جھنڈہ دکھانے کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راکش ٹکے کے کافلے میں کسان کم چلتے ہیں کانگریسی زیادہ چلتے ہیں راکش ٹکے کے کافلے میں کسان کم چلتے ہیں رانیتک پائیٹی کے لوگ زیادہ چلتے ہیں رانیتک دلال زیادہ چلتے ہیں یہی راکش ٹکے تھے کبھی یوپی میں جن سفہ کرتے ہیں تو کبھی دلی میں کرتے ہیں کبھی اٹھ کے بنگال چلے جاتے ہیں اس سمیں یہ بپچ کے سب سے بڑے سٹار پرچارک بنے ہوئے ہیں سٹار پرچارک کے طور پر یہ جو پاری راکش ٹکیت کھیل رہے ہیں اس پاری میں بھی وہ پوئی طرح فلاف ہو گئے کرسی بل تو لاغو ہو گئی کرسی بل سے کہ لاغو ہونے سے دیش کسانوں کو فائدہ بھی ہوگا کیونکہ کسانوں کرسی بل کے رجحان جو ہیں اب وہ دکھنے سروع ہو گئے ہیں اگر بی جے پی راج میں یہ رجحان آتے تو ایک بار سوال پیدا ہوتا ہے بی جے پی کروا رہی ہے لیکن یہ رجحان گہلو سرکار کے راج میں آئے ہیں ملکہ کی کانگریس سرکار کے راج میں ہیں اب کانگریس راج اپنا مو کہاں چھپائے گی کیسے ان سوالوں کا جواب دے گی کیسے ان کسانوں سے آنکھ ملائے گی جن کسانوں نے اس کرسی بل کا سمرتن کیا ہے جن کسانوں کے کھیر سے فصلے بک چکی ہیں راکش ٹکیت پر جو کل حملے ہوئے ہیں اس حملے کا ابھی جہاں چل رہی ہے لیکن کہیں کہیں راکش ٹکیت کرتوں سے کارناموں سے کس نے کسی کو تو دکھ ہوتا ہی ہے کیونکہ جب آپ اندولن کرتے ہیں سوڑک جام کرتے ہیں تو کئی لوگوں سمسیائیں ہوتی ہیں کئی لوگوں کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے کئی لوگ اپنے لوگوں کو کھو دیتے ہیں تو ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ صرف گصے ہوں گے گصہ ہوں گے نراج ہوں گے خوشتہ کسی نے آپ پر گصے میں حملہ کیا ہو تو یہ بات خود راکش ٹکیت کو سمجھنی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جس نے بھی حملہ کیا ہے اس نے گلت کیا ہے کسی کے کافلے پرشتر کا حملہ کرنا وہ کہیں سے بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا لیکن جس پرکاس راہ نیتی راکش ٹکیت کرتے ہیں تو یہ جو کھم تو کبھی بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سید کریں بہت بہت دھنیواد میں مانس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈریکٹر آپ کے لئے ایک ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھنٹ باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائق کے ساند UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا تو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں خبروں کا سمندر